متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے پاکستان کے معروف سنتکاروں تارک محمود قریشی، عبدالحفیظ عزیز اور محمد ریاض ایوان کی متحدہ قومی موومنٹ میں شمولے کو ملک بھر کے غریب و متوسط طبقے کے عوام کے لئے خوش آئین قرار دیا ہے ایک بیان میں الطاف حسین نے معروف سنتکاروں کی ایمکیو ایم میں شمولے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور بدنوانی کے عظامات سے پاک سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات کی ایمکیو ایم میں شمولے تصبات کا کھلا ثبوت ہے کہ ملک بھر کے عوام میں شعوری بیداری کا آغاز ہو چکا ہے